اسلام علیکم مائی نمی اس نومان اور آپ شارپ سکرپٹ یوٹیوب چینل آج کی اس وڈیو میں بات کروں گا شوڈ یو لرن سی پلس پلس ان ٹوینٹی ٹوینٹی این کمنگ فیوجر کیا فیوجر ہے سی پلس 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 پروگرامنگ لینگویج کا جاب مارکٹ کیا ہے لرننگ کرو کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج کی اس وڈیو میں بات کروں گا سی پلس پلس جو ہے وہ بیسیکلی سی فیملی سے بیلونگ رکھتی ہے اور نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر اس کو بیانس ٹوینٹر نے ڈیویلپ کیا تھا ان بیل لیاب سی پلس پلس ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے اور اس کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں میجر جو اس کا ایریا آف ورک ہے جس میں یہ کام کرتی ہے وہ کافی ہٹ کے ہیں باقی پروگرامنگ لینگویج سے جو آج کی مارڈن پروگرامنگ لینگویج میں آپ جاوا سکریپ جاوا سی شاپ پائی تھان ان پروگرامنگ لینگویج کو آپ رکھ سکتے ہو ان کیٹنگریز کی پروگرامنگ لینگویج کا جو ورک ایریا ہے جو فیلڈ ہے اس میں سی پلس پلس نہیں آتی مثال کے طور پر اگر میں ویب ڈیویلپمنٹ دیکھوں یا انڈرویڈ ایپ ڈیویلپمنٹ دیکھوں یا گیم ڈیویلپمنٹ دیکھوں یا آرٹی فیل انٹیلیجنس دیکھوں تو یہ جو ٹرڈیشنل فیلڈ ہیں ہمارے پاس ان کے اندر سی پلس پلس آپ کو نظر نہیں آئے گی کیوں؟ کیونکہ سی پلس پلس کا کام کرنے کا انداز اور اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی فیلڈ الاگ گیا تھوڑی سی وہ کیسے؟ سی پلس پلس کے ذریعے آپ بنا سکتے ہو ویب بروزرز آپ آپ اپریٹنگ سسٹم بنا سکتے ہو وینڈو لینکس یہ اس کے اندر بنے ہوئے ہیں یوبنٹو اس کے اندر بنا ہوا ہے انڈرویڈ سی اور سی پلس پلس کے اندر بنا ہوا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کمپائلرز جو ہے جن کے جن کی اوپر کوڈ کمپائل ہوتا ہے ڈیفرنٹ لائنگویجز کا وہ آپ اس کے اندر بنا سکتے ہو تو بیسیکلی اگر آپ اس کا کام دیکھیں تو یہ مشین لیول پہ جا کے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے سی پلس پلس آپ کی کمپائلر اس کے اندر ہے گیمنگ انجنز جو ہے اس کے اندر بنتے ہیں اب ریزن کیا ہے؟ اس کو طرح سمجھ لیتے ہیں کہ کیوں سی پلس پلس کی فیلڈ تھوڑی سی الگ ہے ایس کمپیرڈ ٹو آدھر پروگرامی لینگویجز تو اس کی ایک مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سی پلس پلس آپ کو جو پرفارمس دیتی ہے جو رن ٹائم کے اوپر آپ کو سپیڈ دیتی ہے وہ بہت انسین ہے اور اس کا کمپیٹیشن کوئی اور پروگرامی لینگویج نہیں کر سکتی اب یہ جو اس کی پرفارمس ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہ اتنی پرفارمس وائز اتنی زیادہ پاورفل کیوں ہے؟ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جس وقت سی پلس پلس کو ڈیویلپ کیا گیا وہ ایسا دور تھا نائنٹین سیونٹی کا نائنٹی ایٹی کا آپ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت جو سی پی او پاور ہے یا جو میمری ہے وہ بہت ہی ایکسپنسیو تھی تو ایسی پروگرامنگ لینگویج کی ریکوائرمنٹ تھی جو کہ کم میمری کے اندر بھی اچھا پرفارم کر سکے تو سی پلس پلس کو یہ چیز ذہن میں رکھ کے بنایا گیا کہ یہ میمری جو ہے اس کو اچھے سے منیج کرے سی پی او پاور کو اچھے طریقے سے منیج کرے تاکہ ہمیں جو ہے نا کام ریسورس کے اندر ہم جو ہے نا کر پائیں تو اس وجہ سے اس پروگرامنگ لینگویج کا پرفارمس اسپیکٹ بہت ہی زیادہ انسین ہے بہت زیادہ پاورفل ہے اوکے اب اگر میں اس وقت کی بات کروں آج کے دور کی بات کروں ٹونٹی ٹونٹی کی بات کروں یا کمنگ فیوچر کی بات کروں تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سی پی یوز میموریز یہ بہت ہی چیپ ہو گئی ہیں تو اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ کا نا یہ کام چار جی بھی ریم کے اندر نہیں بلکہ آٹھ جی بھی ریم کے اندر ہوگا تو آپ کے لئے یہ کیا مشکل ہے آپ اتنا لگا کہ آپ اپنی ریم کو اپگریڈ کر سکتے ہو یہ نہیں بہت ہی بہت ہے اوکے آج کے دور میں زیادہ کون سی چیز امپورنٹ ہے آج کے دور میں پروگرامر کا ٹائم اس مور امپورنٹ آپ کا جو پروگرامر ہے وہ اگر کم ٹائم لگائے گا کسی ٹاسکی اوپر اور ککلی ڈیلیور کرے گا آپ کے لئے وہ زیادہ امپورنٹ ہے نہ کہ اپلیکیشن کی سپیڈ وہ بھی امپورنٹ ہے بڑا آپ اس کو اپنی میموری اور اپنی سی پیو پاور کو انکریز کر سکتے ہو تھوڑی امپورنٹ کے اندر لیکن پروگرامر کا جو ٹائم ہے جو ڈیویلپر کا ٹائم ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورنٹ ہے تو سی پلس پلس جو ہے وہ آپ کو اگر اچھی پرفارمس دیتی ہے پلس وہ کمپلیکس بھی ہے یہ دیفیکلٹ ٹو لینڈ سی پلس پلس دن آدھر کنونشنل لینگوژیز لائک جاوا سکریپٹ اور پایتھن تو یہ اس کو سیکھنا بھی ڈیفیکلٹ ہے اب کمپلیکسٹی پرفارمس آئی تو ساتھ کمپلیکسٹی بھی آگئی تو اگر میں جاؤب مارکٹ کی بات کروں تو دیفینٹلی سی پلس پلس کی جاؤب مارکٹ بہت زیادہ ہے اور اس کی جاؤب بھی اچھی ہیں آپ کو ہائیلی پیٹ جاؤب ملیں گی لیکن جیسے میں نے شروعات میں بتایا کہ اس کا فیلڈ آف ورک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایس کمپیر ٹو ادھر پروگرامنگ لینگوژیز یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ سی بلاس پلس کی ویب ڈیولپر بن جاؤ گے یا آئی ویس ڈیولپر بن جاؤ گے آپ مشین لیول کا کام جو ہے وہ اس کے طرور کر سکتے ہو جس میں آپ کو کرنل کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے انجنز بنانا کمپائلرز بنانا بروزر لکھنا یہ چیزیں اس طرح کا کام جو ہے وہ آپ کا سی بلاس پلس بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے تو آج کے دور میں اس کی جو ویلیو ہے وہ تھوڑی تھوڑی زیادہ نہیں سلولی سلولی اس میں کمی آتی جا رہی ہے اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دی اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اب سی بلاس پلس کی پاور کیا ہے پرفارمس اور سی بلاس پلس کا ایشو کیا ہے کمپلیکسٹی رائٹنگ کوڈ ٹیک مور ٹائم آپ کو جو اگر اپنے کوڈ لکھنا ہے تو کوڈ آپ کے لکھتی ہوئے زیادہ ٹائم لگے گا اپلیکشن جو رن کرے گی جب رن ٹائم کے اوپر آپ کو اچھی پرکارمس دے گی تو آج ہی اگر میں بات کروں تو اس وقت جو ڈیویلپر کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ امپورڈنڈ ہے اور وہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے ڈیویلپر بہت ایکسپنسیو ہے پروگرامر سافٹ انجینئر بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے اس کا ٹائم امپورڈنڈ ہے تو ہم نے اس کا ٹائم بچانا ہے ہمیں اگر رن ٹائم کے اوپر اپلیکشن سلو ہے تو ہم اس کے اندر کچھ اور تھوڑی ریم انسٹال کر کے یا سی پی او انسٹال کر کے ہم اس کی پرفارمس کو انکریز کر سکتے ہیں لیکن ڈیویلپر ٹائم امپورڈنڈ ہے تو سی پلس پلس کیونکہ کمپلیکس لینگوج ہے تو ڈیویلپر ٹائم یہ زیادہ لیتی ہے اس کو لکھنا اس کا کوڈ لکھنا سوڑا سا کمپلیکس ہے اس لئے جو ہے نا زیادہ پریفر نہیں کی جا رہی سی پلس پلس بٹ سٹل جوبز ہیں بہت زیادہ جوب مارکٹ ہے ناٹ کنونشنل آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے دوسری پروگرامیں لینگوجز کے ساتھ کہ میں سی پلس پلس کو پائتن کے ساتھ کمپیر کروں اس کو دوسری پرین جو ہوا جائے مختلف ہیں یہ بہت سے ہوا کوئی ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی عسل آئی کات کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے بھی طرح کمپیر کر سکتے ہیں یہ رہت سے ہوا میں پہلے بھی کرتا ہوں آپ پیر کرنا چاہتے ہیں آپ پیر پیرائیں چاہتے ہیں آپ پیریں چاہتے ہیں پیرہ پیوٹ اور پیرگرامیں لیکن اگر آپ نے کوئی کمپائلر بنانا ہے، اوپریٹنگ سسٹم لیول کا کام کرنا ہے، کرنل لیول کا کام کرنا چاہیے، آپ کو انسین سپیڈ چاہیے، پرفارمس چاہیے، then you have to go with C++ instead of Python. کیونکہ Python آپ کو وہ پرفارمس نہیں دے بائے گی جو آپ کو C++ دے گی. So again it depend on type of work, your choice, environment, یہ ساری چیزیں vary کر رہی ہوتی ہیں. I hope آپ کو میرا تھوڑا سا analysis about C++ سمجھ آیا ہوگا. Choice is your, آپ نے decision لینا ہے. I am not here to make decisions about which programming language you have to choose. I can just tell the benefit, the pros and cons of any programming language but choice should be yours. تو آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو چیزیں بتا دی. It is complex, not easy to learn, beneficial for where you want more performance, more speed. اس کی جو requirement ہے وہ slowly کم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس CPU power اور memory اتنی expensive نہیں رہی. We can buy more RAM, we can buy more CPU to enhance the performance and speed. But programmer time is very crucial and very important. تو اگر ایک چیز کمپلیکس ہے اس کا کوڑ لکھنے میں ٹائم لگ رہا ہے. Then it is not a good thing. تو باس آٹھ کے لیے تھے نہیں. اگر آپ کو اوڈیو پسند دیئے تو اوڈیو کلائے کر شیئر کریں. اگر آپ کے مائن میں کوئی question ہے تو کومٹ سیکشن میں لیٹنا ہوگی. تو پھر میں لیں گے انشاء نہیں کہو. اللہ حافظ. موسیقی موسیقی